چنانچہ حضرت اقبیت ثانی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے چند بھائی تھے تو جائداد کی تقریم میں کوئی جھگڑا ہونے لگا ایک نے کہا کہ بھائی مجھ سے جھگڑو نہیں آپ ساری جائداد خود لے لو اور والدین کی خدمت والا کام یہ مجھے دے دو میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کو چنانچہ اس نے والدین کی خدمت کی اور بھائی جائداد کا پورا حصہ لے کے بڑے خوش ہو گئے والدین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اس سے خوش تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے مگر اس کے پاس کیونکہ وسائل نہیں تھے تو غربت کی زندگی تھی ایک دن اس میں خواب دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلان جگہ پر دس دینار پڑے ہیں جا کے لے لو اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ بیٹے تو نے ہماری بڑی خدمت کی اللہ تعالیٰ تجھے برکت والا رزق لے اس کے دماغ میں یہ لفظ بیٹھا ہوا تھا برکت والا رزق تو خواب میں یہ پوچھتا ہے کہ اس میں برکت ہے یا نہیں اس نے کہا برکت نہیں ہے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے صبح بیوی کو خواب سنایا وہ کہنے لگی بے شک نہ لینا مگر جا کے دیکھ تو آؤ بیویاں اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہوتی ہیں اس نے کہا نہیں جب میں نے لینا نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں اگلی راز پھر خواب آیا کسی نے کہا کہ جاؤ ایک دینار رہ گیا لے لو اس نے کہا برکت ہوگی اس میں اس نے کہا برکت ہوگی چنانکہ یہ توب ہو گیا اور ایک دینار اس نے لے لیا جب واپس آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کھانے کا وقت ہے کئی دن ہوئے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکا تو چلو میں مچھلی جائے تھا مچھلی خریدی گھر لایا اس کی بیوی نے جب مچھلی کٹی تو مچھلی کی پیٹ سے ایک اتنا قیمتی ہیرہ نکلا کہ جب اس نے جا کر جیولر کے پاس بیچا تو پوری زندگی کا خرچہ اسے اللہ نے عطا فرما دی یہ برکت والا رزق ہے جو بندے کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ والوں کے رزق میں یہی برکت ہوتی ہے ہمارے ایک پرچیز مینیجر سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی شادی کے پانچ سال تک ان کی بیوی نے انہیں بہت تنگ کیا کہ جائیں کسی اللہ والے کے پاس کوئی دعا کروائیں ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے جب پوچھا تو مجھے ایک نیک بزرگ لاہور میں تھے ان کے بارے میں کسی نے بتایا تو میں ان کو ملنے چلا گیا ان کا خادم سا اس نے مجھے بٹھایا اور کہا جی کہ حضرت ابھی آتی ہیں مصروف ہیں اس طرح جب وہ گھر جانے لگا نا تو کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ نفلے پڑھ رہے تھے تمہیں بڑا متاثر ہوا کہ فرض نماز کا وقت تو نہیں یہ تو کوئی جاشت کا وقت ہوگا اتنے میں خادم نے آ کر مجھے شربت کا گلاس بھی پلایا گرمی کا باغ سمت میں نے کہا بھی صحیح آپ نے کیوں تکلف کیا اس نے کہا جی حضرت کا حکم ہے اگر میں آپ کو یہ نہیں پلاوں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا تو منتیں بھی کی اور شربت پلا بھی دیا اس نے کہنے لگا میں اور متاثر ہوا تھوڑی دیر میں وہ بزرگ آئے اور معذرس کرنے لگے کہ جی معاف کرنا میں کسی کام میں مصروف تھا میں آ نہیں سکا اور میرے تو اوقات ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ چھپا رہے ہیں کہ میں مصروف تھا میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے کچھ آپ دیں اس بارے میں انہوں نے کہا بھی کیا دینا بس میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو لگتا تھا کہ وہ آمل نہیں تھے وہ کامل تھے آج لوگ آملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اوکدا کے بندوں کاملوں کے پاس آؤ تو انہوں نے دعا کر دی جب میں رخصتوں نے لگا تو میں نے ان کو اس زمانے میں پانچ روپے حدیعہ دینا چاہے تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں میں نے کہا حضرت ہر آنے والے کو آپ کھلاتے کھلاتے بھی ہیں لوگ بھی آتے رہتے ہیں تو آپ میرا بھی حصہ ڈال لیجئے اوکے لیکن نہیں نہیں میں کچھ کتابوں کا بھی کام ساتھ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے پچاس روپے مہینہ کے دے دیتے ہیں اور میرے پیسے تو ختم ہی نہیں ہوتے وہ کہنے لگے کہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ اس اللہ والے نے کیسے کہا کہ میرے پچاس روپے ختم ہی نہیں ہوتے یہ برکت ہوتی ہے جنیت بلدازی کا امسلہ ہے کہا ایک مرید تھا حضرت میرا حج پہ جانے کا ارادہ وسائل نہیں ہے فرمان لگے اچھا یہ چمنی لے جاؤ ضرورت پڑے تو خرط کر لینا وہ جیسی گاؤں سے باہر نکلا ایک کافلہ جا رہا تھا اس اسلام دعای پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا ارادہ تو میرا حج پہ ہے جانے کا انہوں نے کہا بھئی ہمارا ایک بندہ جانا تھا اور نہیں جا سکا تو سواری خالی ہے تو آؤ بیٹھ جاؤ اونٹ کے اوپر لو جی سواری بھی مل گئی وہ کھانے بھی کھلاتے اس کی خدمت بھی کرتے اس نے حج بھی کیا جب واپس آنے کا بقت ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو ایک دوسرے کافلے والے مل گئے انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا کہ ایک کہاں جانے اس نے کہا فلان جگہ وہ کہنے لگے ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے ہمارے پاس ایک بندہ تھا وہ یہی رہ گیا آپ کو سواری خالی ہے آنے تو بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ گیا انہوں نے بھی سارا راستہ اس کی خدمت کی کھانے کھلائے شہانہ حاج کرنے کے بعد یہ اللہ کا فقیر واپس اپنی بستی میں آیا حضرت سے ملا اور حضرت کو پوری کار گزاری سنائی حضرت نے فرمایا کہ کتنا خرچہ ہوا کہنے لگا پورے سفر میں کوئی نہیں تو میں میری چوننی واپس کر دوں سچی بات ہے اللہ والوں کی چوننی خرچہ ہی نہیں ہوتی کاش کہ ہم اس کا کبھی مزہ لیں نا کہ جل میں یقین تبقل کو مضبوط کر کے ابتدا کے جو تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں نا وہ برداشت کر جائیں ایسا مزہ فقیری میں شاہی کر رہے ہیں